اسلام علیکم کیسے امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بین بھائیوں کا جو رمضان ہے اس کا مہینہ جو ہے وہ اچھے سے گزرا ہوگا اللہ سے دعا ہے جو بھی عبادات جس نے بھی کی جتنی بھی کی اللہ ان کو قبول فرمائے فرنس آج کی ویڈیو پہ میں آپ بین بھائیوں سے یہ شیئر کرنے جا رہا تھا کہ ابھی جو عید کی چھٹیاں ہوگی ہیں تو میں جا رہا تھا گاؤں آج فرائیڈے ہو سکتا ہے یہ میں بعد میں ویڈیو اپلوڈ کروں لیکن آج جو ہے فرائیڈے کا دن تھا اور تقریباً تین روزے رہ چکے ہیں اور اس وجہ سے ایک دار والے کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ جو عید پر چھٹیاں بھی ہیں زیادہ ہیں تو چلتے ہیں گاؤں میں نے تھوڑی سی مضامت بھی کی لیکن میری جو سچی بات ہے کسی نے نہیں سنی میں نے کہا چلے اس دفعہ نہیں جاتے جو ہے آگے جو پترائی ہے کی تو لزا اس پر چلے جائیں گے لیکن گھر والوں نے کہا نہیں اس پر جانا ہے اس پر نہیں جانا خیر آپ کے بھائی کا جو ہے وہ رو بھی اتنا ہے گھر والوں پر یہاں میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتا دوں کہ میری بہت ہی پیاری سسٹر جو ہے والی اور ہب سسٹر ہیں ان کا بیڈ ویلچ ہے وہ سیم ہیں کچھ جگہ ایسی ہیں جو اپنے ولوکس میں دکھا چکی ہیں وہ بھی آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ابھی جو ہے وہ میں زیرو پوائنٹ کے پاس سے گزر رہا تھا اور یہ وہ جگہ ہے کہ میں اپنے چند ویڈیو میں سے پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو میں میں آپ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہاں پر جو ہے میں اپنی ویلچ ہے پر آیا تھا یہاں تک آیا تھا پر یہاں سے واپس چلا گیا تھا تو ابھی جو ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا سوچا آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں اور میں آپ کو اپنا گاؤں کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں جو میرا گاؤں ہے اس کا نام جو ہے وہ کونیاں پالا ہے یہ اس کا تحسین انگریسٹک جو ہے وہ خریبور بنتا ہے اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو زیادہ تر چاہتے ہیں ہزارہ موٹر ویگ کی طرف سے جاتے ہیں اور شاہ مقصود جو انٹر چین ہے وہاں سے جو ہے اتر کر جیچی روڈ پر رہو جاتے ہیں وہاں سے جو ہے تقریب دو سے تین کلومیٹر بنتے ہوں گے ہمارے گاؤں تک تو وہاں سے اتنا زیادہ کوئی دور نہیں ہے اسلامباد سے لے کر گاؤں تک تقریباً لگ جاتے ہیں دو گھنٹے سوا دو گھنٹے اتنا لگ جاتے ہیں ٹائم الحمدللہ جو میرا گاؤں ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت گاؤں ہے وہاں پر جو ہے میدانی ایریا بھی ہے پہاڑ بھی ہے اور ایک جو ہے مکمل پیکج کہہ سکتے ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے تو میدان بھی ہے پہاڑ بھی ہے تو ماشاءاللہ سے اس معاملے میں ہمارا گاؤں جو ہے بیسٹ ہے کیونے ہمارے گاؤں سے آپ بھی بتائیے گا دوستوں کو کہ ہمارا گاؤں بہت پیارا ہے ابھی جو ہے وہ کشمیر ہائیوے سے گزر ہیں اور اس کا نام اب جو ہے وہ سری نگر ہائیوے ہو گیا پہلے اس کو کشمیر ہائیوے کہتے تھے ابھی جو عید پر گاؤں ہے وہ تقریباً کافی عرصے کے بعد جا رہے ہیں ویسے تو میں لاسٹ یر گیا تھا گاؤں لیکن عید پر چھے سے سات سال بعد جو ہے عید گزارنے گاؤں جا رہے ہیں عید تو ویسے بچپن میں مزہ زیادہ آتا تھا جب چھوٹے ہوتے تھے اور جو ہے دوسروں سے جب عیدی بلتی تھی تو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی لیکن اب جو ہے عید کا اتنا مزہ نہیں آتا کیسے انسان بڑا ہو جاتا ہے تو عید کا مزہ بھی میرے ہاتھ سے ختم ہو جاتا ہے اور سچ کہتے ہیں کہ جو عید ہوتی ہے وہ پچوں ہی ہوتی ہے ابھی جو ہے وہ استعمال بشاور جو موٹر وے ہے وہاں پر جو ہے انٹر ہو رہے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دن تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا اور اس ٹائم گھر سے نکلے تھے کافی دوب تھی رستے میں اور کافی گرمی بھی ہو چکی ہے جیسے جیسے یہ آخری روزے آ رہے ہیں تو گرمی کی شیطت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے سٹارٹ کے جو رمضان تھا روزے تھے وہ اچھا گزر گی لیکن یہ جو آخر والے ہیں وہ یہ کچھ زیادہ ہی جو سخت ہیں تو جس کی وجہ سے گرمی کافی ہو چکی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں گاؤں میں کیسا موسم ہوگا لیکن زیادہ تر ہمارے گاؤں میں بھی نمباد جیسے ہی موسم ہوتا ہے ہاں تھوڑی سی رات وہ ایرا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن دیکھتے ہیں کیسا موسم ہوگا تو ابھی جو ہے ہم موٹر وے پینٹر ہوئے ہیں ہمارے گاؤں جاتے ہو رسے میں کافی جو ہے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں خوبصورت پہاڑ ہوتے ہیں دونوں طرف کافی اچھے مناظر ہوتے ہیں آپ سے جو ہے میں اس دفعہ کو زیادہ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ میں لازد دفعہ جب گیا تھا میں نے ولاک بنایا تھا اس پر میں نے آپ کو دکھایا تھا تو اس دفعہ کو زیادہ میں آپ سے جو ہے وہ شیئر نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ جو کچھ کچھ جو ہے آپ کو میں مناظر ضرور دکھاؤں گا یہ جو ہے ابھی لیف سائٹ پہ جو ہے ہزارہ موٹر وے کو روڈ لنگ کرتی ہے تو یہاں سے ہم جو ہے ہزارہ موٹر وے پینٹر ہو جائیں گے ویسے جو ہے میں تو عمران خان کا سپورٹر ہوں لیکن جس نے جو کام اچھا کیا ہو اس کو ضرور جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے نواز شریف نے جو ہے ہزارہ کی عوام کے لیے ایک کام بہت اچھا کیا کہ انہوں نے یہ ہزارہ موٹر وے بنائی کیونکہ اس سے جو ہے وہ ایک تو سفر بھی آرام دے آسان ہو گیا اور جو فاصلہ تھا وہ بھی کام ہو گیا انسان جو ہے آسانی کے ساتھ جلدی جو ہے اپنی منزل کی درد جو ہے وہ پون جاتا ہے ویسے تو جیٹی روڈ پر پہ پہلے بہت راش ہوتا تھا اب وہاں پر بھی راش جو ہے وہ کافی کام ہو چکا ہے اور یہ بھی میں آپ سے ہزارہ موٹر وے کے مناظر شیرکاروں کافی خوبصورت روڈ ہے جی تو ابھی جو ہم ہزارہ موٹر وے سے اتر کر جو شاہ مقصود انٹرچینج ہے اس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ جیٹی روڈ پر لنک کرے گا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ مقصود انٹرچینج آگیا ہے یہ ابھی جو ہے وہاں موٹر وے سے اتر کر جو ہے ابھی یہ جیٹی روڈ پر آ چکے ہیں اور یہاں سے تقریباً دو سے تین کلومیٹر آگے جو دور ہے ہمارا پیارا گاؤں جو ہے وہ آ جائے گا پہلے اس روڈ پر کافی راش ہوتا تھا لیکن موٹر وے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ٹرافک جو ہے وہ کام ہوگی ہے جو کہ ایک اچھا سائن ہے جی تو ابھی ہمارا پیارا گاؤں جو ہے وہ آ چکا ہے ابھی تھوڑا سا آگے جا کے جو ہے وہ رائٹن لیں گے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا کچھا رستہ ہے اگر میں وہ کیمرہ وغیرہ جو ہے ویڈیو اگر شیک کر رہے لے تو اس کیلئے میں معذرت کرتا ہوں یہ جو ہے آگے پل آ رہا ہے آپ اس پل کو پچانتی ہے نا ضرور مجھے بتائیے گا یقین ہے آپ پچانتی ہوں گی اور یہ اوپر جو ہے ریل کی پٹری ہے یہاں سے جو ہے ریل گاڑی جو ہے وہ گزرتی ہے مجھے تو ویسے آپ کے گھر کا پتہ ہے تین راستے ہیں وہاں سے جا سکتے ہیں لیکن آپ کس راستے سے جاتی ہیں اپنے گھر جو ہے مجھے ضرور بتائیے گا ایک تو یہ پہلا راستہ ہے لیف سائیڈ کو جا رہا ہے کہ آپ اس راستے سے جاتی ہیں اور یہ بھی ایک اسلامباد نمبر کی گاڑی جو ہے وہ گزری تھی پتہ نہیں اسلامباد سے آئے ہیں یا پھر کہاں سے اور ابھی جو ہے وہ سیکنڈ راستہ بھی آگے آئے گا میں علیہ اور ہف سسٹر آپ سے شیئر کروں گا آپ جو ہے وہ کس راستے سے اپنے گھر جاتی ہیں تو یہ ایک راستہ یہ بھی ہے اور ابھی جو ہے وہ افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا ازان ہونے والی تھی تو ٹرائیور نے جو ہے وہ گاڑی کافی تیز چلائی اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی جگہ پر موبائل زیادہ جو ہے وہ شیک کر رہا تھا گیمرہ ہیل رہا تھا یہ گاؤں کی خوبصورتی ہے جی آپ گھوٹس دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ابھی ہم آگے جائیں گے یہ پہلے کچھا رس ہوتا تھا یہ جب مجھے یاد ہے بچپن میں یہ سارا کچھا رس ہوتا تھا بعد میں انہوں نے یہ گلیاں پکی کی ہیں اور یہ وہ جو رستہ ہے جو علیہ اور ہف سسٹر نے اپنے جو ولاغز میں دکھایا تھا جب وہ اپنے والی صاحب کی قبر پر فاتح خوانے کرنے کی تھی تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے والد کی جو ہے وہ مقفرت فرمائے اور ابھی ہم اسی قبرستان کے پاس سے گزریں گے میں سچی بات بتاؤں کہ میرا موبائل جب میں گزر رہا تھا قبرستان کی میرا ارادہ تھا کہ میں ویڈیو بناوں گا تو یہاں سے وہ گاڑی تیز اس نے چلائی کہ میرا موبائل جو ہے میرے ہاتھ سے گر گیا اور وہ آف ہو گیا جس کی وجہ سے اس جگہ کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا انشاءاللہ میں دوبارہ جو کسی دن مجھے موقع ملا تھا میں ضرور شیئر کروں گا یہ آگے جو ہے وہ قبرستان بھی آگیا ہے اور یہ قبرستان تھا میں کوئی زیادہ نہیں دکھا سکا تو انشاءاللہ کسی نئی نیکس ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا اور ابھی جو ہے یہاں سے ہم جا رہے تھے اپنے گھر یہ میرا گھر آگیا اور وہ کھمبہ لیورہب سسٹر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کھمبے کے پاس جو ہے وہ میرا گھر ہے ابھی بانجیاں بانجیاں آگے آ چکے تھے انہیں پتا تھا کہ مامو آ رہے ہیں تو وہ جو ہے زیادہ خوش تھے تو یہ تھا میرا آج کا وہ لوگ امید ہے اچھا لگا ہوگا اور لاز میں میں کہنا چاہوں گا لیورہب سسٹر آپ کے ویلیج میں میں پہنچ گیا ہوں اور امید ہے آپ سب بین بھائیوں نے انجوائے کیا ہوگا اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ